ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ اب برنکسوس ہوتان سے آئے ہوئے ساتھیوں کا بہت ہی شکریہ ہماری بفتگو درد کے حوالے سے پچھلی کئی نشیستوں سے جاری ہے اسی بفتگو کو ہم آگے بڑھائے گئے درد کی کلاسیفکیشن بیان کرتے ہوئے پچھلی نشیست میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی اس سے آگے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیروپیٹھک پی عصبی درد میں نے جو دشتہ چند نشیستوں میں ایک بار نے بات کری تھی انسانی جسم پہ سب سے بڑا خلیہ نیوران کا خلیہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو یقیناً یہ بات یاد ہوگی ہے اور اس کا کام اس کا فنکشن وہ میسیجنگ ہے یہ متاثرہ مقام سے حرام مغز تک پیغام پیغام رسامی کا کام کرتا ہے اور حرام مغز کے راستے برین تک اور پھر اس ایمرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے رسکیو کرنے کے لیے جو بھی اندرونی کاروائی کرنا ہوتی ہے وہ برین کرتا ہے رہی راس نیورونز تک چوٹ کا اثر ایسے جلدی سے نہیں پہنچتا کیونکہ یہ مسلز کے اندر ڈیپ ہوتی ہے جو چیز مسلز کے اندر گہرائی تک ہوگی تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس پر جلدی سے تو اثر نہیں پروٹیکٹڈ ہے آدمی کے لئے لیکن اگر گہری چوٹے لگیں گہرے سخم آئیں تو گہری چوٹے لگنے کی صورت میں گہرے سخم آنے کی صورت میں نیورونز بھی متاثر اور سخم کیونکہ یہ بڑا پڑیہ ہے اور اس کے دیمیج ہونے کا حدشہ حمومت کم ہی ہوتا ہے لیکن اگر ہو جائے تو جو روز کی چوٹے جن سے بند کر یہ نرس بنتی ہیں یہ حدی سے بھی زیادہ طویل رقصہ بیتی ہیں رپیر ہونے میں ریکوور ہونے میں ہٹی اگر ٹوٹ جائے تو تین ماہ میں حمومن ٹوٹ جاتی ہیں ریکوور ہو جاتی ہیں لیکن خدا نہ خواستہ کوئی نرس کٹ جائے تو وہ تو کٹ جائے مکمل دسپنیکٹ ہو جائے تو وہ ترپیر ہوتی نہیں ہے اس لیے رپیر ہونے کا کوئی افکار لیکن اگر وہ ڈیمیج ہو جائے پارشیلی ڈیمیج ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی رپیر ہونے کے امکان آپ موجود ہوتے ہیں اس میں ہنوپیٹھک ٹپ پہ جہاں تک میرے ہمیں ہیں کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو نرس کے ڈیمیج کو ہیل ہونے میں مدد دیتی ہو کوئی ایسی بڑی دوا نہیں ہے قابل ذکر دوا نہیں ہے لیکن ہمیوپیٹھی میں اللہ کے فضل سے ایسی عدویات ہیں جن سے نرس کو رپیر ہونے میں مدد ملتی ہے ریپیڈی رپیر ہوتی ہے اور نہ صرف رپیر ہونے میں مدد دیتی ہے بلکہ نرس کے ڈیمیج ہونے کے باعث یا کرش ہونے کے باعث جو شدید درد ہوتے ہیں یہ میں نے جو شدید کا لفظ استعمال کیا ہے یہ ناکافی ہے اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو نرس کی پین کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا یہ درد شدید نہیں یہ شدید تر ہوتی ہے شدید ترین ہوتی ہے اور یہ عمومن اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسام نہیں ہوتا شاید میں نے پچھلے میں شخصوں میں کئی ذکر بھی دیا تھا کہ میرے ایک دوست ہے ان کے کسی کسی عزیز کا روڈ سائٹ پر ایسیدنٹ ہوا اور موٹے پر چھوڑ لگی اور درد ڈیمیج ہو گئی وہ لاہور کے ایک بڑے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھا اور وہ ہر طرح کے انجیکشن اور دوائیں حد تک کہ شدید نشے کے نارکوٹس ٹائپ بھی انجیک کر چکے لیکن وہ درد نہیں رکا پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی آپ کو ہلپ ہماری کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو ایک دوا ہومیوپیٹھی کی لکھوائی وہ دوا انہیں وہاں سے بن گئی انہوں نے جو ہی اس کے چند کترے ان کی زبان پر ڈالے تو چند سیکنڈز میں ہی درد رکھ گیا اور اس پر اس ہرسپیٹل کے پروفیسرز ہلوپیٹھک ڈاکٹرز کی حیرام رہ گیا کہ یہ کس تے رکھ گیا اسی طرح جو داند کا درد ہوتا ہے داند کا درد پر شدید ہوتا ہے ہر داند کا درد تو میں نہیں کہتا کہ نرو کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے لیکن ہر داند کے نیچے گروپ میں ایک نرو اٹیج ہوتی ہے جب داند اس درجہ تک ڈل جائے کہ وہ درد کو تاثر ہونا چرو ہو جائے تو وہ داند کا درد کہ قیامت خیز درد ہوتا ہے اور اس درد کو بھی ہمیوپیٹھک ادھویات کھانے سے بھی روکا جا سکتا ہے اور جسٹ اس پر لگانے سے بھی درد رک جاتا ہے تو یہ جو اسمی درد ہے اسے میں اسمی درد کہوں گا نرو کا پیر اسمی درد یہ اس کے بارے میں دو تیر باتیں اہم ہیں یہ تبہیر مجلسی ہوتا ہے یہ اسمی علانت سے بھی ہو سکتا ہے علانت سے کیا مراد ہے میں توڑی چیز کی وضاعت کر دوں بین نائنٹین ایٹی ٹو سے زیابیدس کا مریض شنگر کے مریضوں میں یا دیگر پرانے امراض کے مریضوں میں طویل المددی مریضوں میں نرز کے شنے ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے سخت تو نہ چھو ہو جاتا ہے اور ان کی سینسٹیوٹی حساسیت کم ہو جاتا ہے اس برس کو کہتے ہیں ٹیٹ ہو جاتے ہیں گلنہ سر میں شروع ہو جاتے ہیں ان میں زخم ہو جاتے ہیں اور شدید ترین بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں بسا عقاب تو اتنا تاکھول ہوتا ہے اُس زخموں میں کہ آپ اس کا موینہ بند کمرے میں کر بھی نہیں سکتے ہیں کمرے میں تاکھول جاتا ہے آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے کھڑی فضا میں اس کا موینہ کرنا ہوتا ہے یا وینٹی لیٹڈ پلیس پر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے تو الحمدللہ جو کوئی مریض یوروپیٹھی کا کسی ہمیوپیٹ کے پاس آ جائے اچھی ہمیوپیٹ کے پاس تو وہ کبھی مایوس واپس نہیں جاتا اللہ پاک اس کو اس کی کشتی کو شفا کے کنارے تک شفا کے کنارے سے ہم کنار کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیوپیٹھی بہت بڑی ہلک کرتی ہے بیسا ساتھ بڑی علامات کا ذکر کرلو پھر دین کی ہٹی خرابی کے مریض جن میں بڑھاپے کے باعث یا ایسے بریض جو عام زندگی میں کیلشیم کا استعمال نہیں کرتے دودھ نہیں پیتے آج کل تو وہ تار آ گیا کہ ماں بھی دودھ نہیں پیلتی دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی اوپر سے یہ جو مار نہیں پیار کا فلسفہ آیا ہے جو نے پوری قوم کی نئی نسل کو پربادی کے گڑھے میں دھکے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان معاشرے کے کلاف یہ ایک بہت بڑی سہولی سازش ہے تربیت کے لیے امام غزالی رحمت تربیت کے لیے تھوڑی سی سزا کا خوف ضرور ہونا چاہیے سزا کا خوف نہیں ہوگا آپ دس سال کے بچے سے نماز کیسے پڑھوائیں گے اس کو خدا کا خوف تو پیدا ہی نہیں ہوگا پہلے اس کے لیے اتدائی اتدائی درجے پر اس کے ماں باپ خدا ہے اس کے اللہ کا خوف تو اس وقت پیدا ہوگا جب پہلے وہ ماں باپ سے تربیت حاصل کرے گا ہم نے تربیت چھپری اس کے سر سے اتار دی ہے خیر برشاہد اپنے موضوع سے ہٹنا ہوں خودے لیے اس کے سب کی بسپور نہیں کرنے چاہیے ہم اپنے موضوع پر رہتے ہیں ریڑ کی ہنٹی میں تکالیف ان لوگوں کو ہوتی ہیں جنہوں نے دودھ زندگی میں کم پیا ہوتا ہے یاد رکھئے ہمارے پاس کلشم کا دودھ کے علاوہ کوئی دیگر سوچ نہیں ہے دودھ یا دودھ سے بنی ہونا کے کوئی دودھ نہیں پیتے تھوڑا کسٹرڈ بنا کے کھالو اس کو چاول ڈال کے کھیر بنا لو تھوڑا سا کھویا کھا لیا کرو پرفی کھا لیا کرو کیسے آپ شاہد خان صاحب ہیں دودھ بھی پیتے ہیں پرفی بھی کھاتے ہیں تو اس طرح تھوڑا سا مد ہے کہ آپ اپنی صحت کو درست رکھنے کے لیے کسی نے کسی صورت میں دودھ کا استعمال ضرور تھوڑائیں یہ نہاں ضروری ہے دودھ تاپینے والوں کے جسم میں کلشم کی کمی ہوتی ہے یا ان لوگوں کے جسم میں کلشم کی کمی ہوتی ہے جن کا پیرہ تھائرائیڈ گلینڈ درست کام نہیں کر رہا ہوتا ہم نے انڈوکرائیڈالوجی میں پڑھا تھا کہ پیرہ تھائرائیڈ گلینڈ ذمہ دار ہے وائٹ آمینڈ ڈی تھری پروڈیوس کرنے کا اور یہ وائٹ آمینڈ ڈی تھری گلشم کے انجازات میں مدد دیتا ہے اس کے بغیر گلشم ہماری باڈی کا ہمارے جسم کا حصہ نہیں بڑھتا کار آمینڈ حصہ نہیں بڑھتا اگر ڈی تھری کی مددار پوری نہیں ہوگی تو کلشم آپ کا مرضی دودھ پیئے وہ اتنیوں میں موجود فاسفیٹس کے ساتھ پائیڈ ہو کر پیسز میں نکل جائے گا تو اس کو کار آمینڈ بنانے کے لیے ڈی تھری جرور ہوگی ہے تو ڈی تھری کی کر کمی ہو تو ویٹامین اے اور ڈی کے لیے ہمیں ایسے جاتوب کتیو کا استعمال کرنا چاہیے بادام روغن کا استعمال کرنا چاہیے اور ڈی تھری آئیلی ہوتا ہے اس کا سالوڈ بھی آئیلی ہے تو عمومن اس کو آپ روغن بادام میں شامل کر کے حل کر کے پھر اس کو دودھ میں ملا کر دی سکتے ہیں اور اس کے اچھے نتائیں پر آمد ہوتے ہیں کلشم کی کمی کو پورا کیے بغیر ڈی کے معاملات کو ضرور کرنا مناسب نہیں لگتا بہت سارے دوست بالکات کہتے ہیں کہ کلشم کی کیا ضرورت ہے ہمیں پیسے دوائی تھے بھائی باست انہیں آپ گھر کی گندم پسوانے جاتے ہیں چکی میں گندم ڈالتے ہیں تو آٹا نکلتا ہے آپ چاہے آٹا نکلے اور گندم نہ ڈالنی پڑے بھائی ہوا نکلے گی آٹا نہیں نکلے گا میں غلط تو نہیں کہہ رہا آپ کے جس میں کروڑ کی صورت میں اگر کلشم نہیں ہوگا تو وہ ہڈی آپ کی رپیئر کس طریقے سے ہوگی یہ بھلاسوی کے صرف ہوں گے پیسے دوائی سے ہی ہٹی رپیئر ہو جائے گی یہ میری سمجھ سے بالا تار اس کو ساتھ کلشم سپلیمنٹ دینا بہت ضروری ہے اور یہ جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ کیا کلشم سپلیمنٹ جذب بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اپنا کام نہیں کر رہا ہے تو کہیں اس کو ساتھ ڈی تھری دینے کی ضرورت تو نہیں ہے اگر اس کو وائٹامنٹ ڈی ساتھ دینے کی ضرورت ہے تو کلشم کے ساتھ وائٹامنٹ ڈی ضرور دیں آرگانک کلشم میں مروری بہت آلہ درجہ کا کلشم ہے اور اس پہ پہلے سے وائٹامنٹ ڈی کے اجزابی شامل ہوتا ہے تو اگر آپ ایک چمچ روغت بازام کے ساتھ چوتھائی چمچ کے برابر پسا ہوا مروری لے لیں ایک کپ دودھ نیم گرم لے کر اس میں ایک چمچ روغت بازام ڈال لیں اور چوتھائی چمچ پسا ہوا مروری سچے بھوتی یہ بھومیں ڈال کر اوپر وہ دودھ پی لیں تو اس کے نہایت آلہ ترین نتائج پر آمد ہوتا ہے یہ جوابت آ رہے ہیں یہ ویٹامنٹ ڈی کو پورا کرتا ہے یہ کلشم کو پورا کرتا ہے یہ کلشم کو پورا کرتا ہے ویٹامنٹ ڈی کے لئے آپ وہ بادام روغم نہیں لے رہے ہیں تو ریڈ کی ہڈی میں جب نقص پیدا ہوتا ہے تو ریڈ کی ہڈی کے موروں کے دونوں اطراف میں جو موروں کے پر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سروں سے نرز اٹیچ ہوتی ہیں یہ تو آپ کے علم میں ہے نا پہلے سے نرز اٹیچ ہوتی ہیں اور وہ نرز نیچے آپ کے لور نرز کی طرف بھی جاتی ہیں وہ نرز دو تنابوں کا کام کرتی ہے جیسے گھوڑے کو لگام ڈالی ہوتی ہے نا ادھر سے کھینٹے کے تو یوں مٹ جائے گا ادھر سے کھینٹے کے تو یوں مٹ جائے گا سدھایا ہوا ہوتا ہے یہ بھی سدھایا ہوا ہے اور جب وہ بوڑا تھوڑا سا یوں ہوگا یا یوں ہوگا یا یوں ہوگا کسی بھی حوالے سے اس کا اگر بیلنس ڈیمیج ہوگا تو کیا ہوگا کسی ایک سائٹ کی تنابے ڈھیلی ہوگی اور دوسری سائٹ کی کھین جائے گی اس سے کیا ہوگا وہ جو تنابے ہیں وہ ڈالز ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ٹانگ میں جھٹکے اور درد شروع ہو جائے گی بیٹھے بیٹھے سے جھٹک لگے گی یہ درد کی وجہ سے ہے اور درد ہو جانا یہ بھی ڈالز کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو یہ جب درد کسی حوالے سے ڈیمیج کسی بھی جگہ پہ ہو رہی ہے ہم نے پچھلے ایک گرتگوں میں وہ ریفرل پین پڑا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ اب وہ ریڈ کی ہٹی کے لمبر ریجن میں کھچاؤ ہو رہا ہے چھٹکے آپ کے ٹانگوں میں پنڈیوں میں لگ رہے ہیں تو اس طرح کے یہ ریفرل پیٹس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں نرز کی وجہ سے تو یہ بھی نرز پینے اس بھی طرف ہے ٹھیک ہے ایڈز کے مریضوں میں اور نشا کے آدھی مریضوں میں اس کی سب کے پینز امومان ہوتے ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ ڈیابیٹک پیشنٹ جس کا مذہب کر چکا ہوں گا کہ نیروپیتی کے ہوتا مریض ہوتے ہی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ نیروپیتی کے جو پیشنٹس ہیں وہ صرف ڈیابیٹک والے ہوتے ہیں لیڈ کی اڈی کے خرابی والے بھی ہوتے ہیں نشے والے کوکین پینے والے بھی ہوتے ہیں کوکین سومنے والے کوکین یہ جدید تری نشاہ ہے ابھی لوگوں کا نشاہ ہے بڑے لوگوں کا ابھی آئے ہیں نیا پاکستان میں آئے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ نیا پاکستان کا نشاہ ہے یہ امومان اس کو جو ہے وہ اس پر وہ ہاتھ پر اوپر ڈال کر پھر اس کو ڈال کے باب امناتر سکھائی سے اسوار کی طرح سے اور اس کے بعد سومنے والے میں کیا ہوتا ہے اس میں نشاہ سومنے والے میں سومنے والے میں نشاہ اس طرح سے نہیں ہے وہ تو اس کے سالونٹس مغارہ جو ہوتے ہیں اگر زیادہ سنگیں گے تو نشاہ ہو جائے گا وہ تو آپ پیٹرول زیادہ سنگیں گے تو نشاہ ہو جائے گا بلکہ فیس بک پر کسی صاحب نے موٹرے سوال بھی کیا تھا ابھی میں نے وہ جواب اس کا نہیں دیا اس کو کہ ایک بچہ ہے پاکستان کا وہ پیٹرول سومتا ہے ابو سرسل آدھی ہو گیا ہے پیٹرول سومنے سے بھی نشاہ ہو جاتا ہے آپ کی غزہ ایک لوٹی ہے آپ ڈیڑھ لوٹی کھانے نشاہ ہو جائے گا نشاہ تو بہت بڑا ایک نمبر سمجیکٹ ہے نشاہ حرام ہے گویا آپ نے اگر ایک کی بجائے ڈیڑھ لوٹی کھانے تو آپ نے حرام کھانے کو سمجھ لے کی ضرورت ہے پولیو میں بھی نارو ڈیمیج ہو کیسے پولیو پولیو میں بھی نارو کمپلیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے ڈیمیج نہیں ہوتی ہے پولیو کے مریض میں نارو ڈیڈ ہو جاتی ہے اس لیے وہ پھر ریپیرے بل نہیں ہوتی ہے عمومن کے سوو میں اکثر کیسے ہوتے مہارا اب تو اس نائے زمانے پولیو تکریباً آلموس کنٹرول ہو چکا ہے اور اس کے مریض کم از کم میرے ایکسپیرنس میں تو نیا مریض دیکھنے میں نہیں آیا پرانے مریض جن کو بچپن میں ہوا تھا ان کی عمرے آپ چالیس سال جو اوپر اوپر ہیں ریکاوری بل نہیں ہے مردہ نہیں ہے ہاں نہیں وہ ریکاوری بل جو اس کی نرب کمپلیٹ ڈیمیج جو کی ہے وہ ریکاوری بل کسی بھی پیتی میں نہیں ہے نہیں جب نرب ایک چیز مر گئی ہے مردہ ہو گئی ہے اس کو آپ کیسے رپیئر کریں گے اب ہم اس کی عدویات کی طرف آتے ہیں نیروپیٹی کی حوالے سے سب سے پہلی جوہاں قرارے قرارے کتا کاتڑ کتا بیٹی چیرو چیرو ہانگوز ہے کیا سی لوگتے ہیں قوملی تھرٹی میں استعمال ہوتی ہے یہ پرانے امریکی جو وہاں کے نیٹو باشد ہیں مقامی باشد ہیں جن کو آ کر یورپینز میں تباہ و برباد کیا اور اُن کی لینڈ پر قبضہ کر کے اس کو امریکا کا نام دیا اور پرانے باشدوں کا ہتھیار تھا وہ ایک خاص قسم کے زہرینے تیر بناتے تھے اس تیر کی امیر کو وہ ایک زہر لگاتے تھے اس سے وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے جس جانور کو وہ لگتا تھا وہ مرتا نہیں تھا اس کا نروس سسٹم کام چھوڑ جاتا تھا اور وہ وہی گر جاتا تھا ایک قسم کا مفلوج ہو جاتا تھا فانج زدہ ہو جاتا تھا تو اسی کی علاوات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیوپیسک دوا ان تیروں کے زہر سے تیار کی گئی ہے پوٹینٹائز فارم میں یہ قرارے ہیں ٹھیک ہو گیا جی دوسری دوا اس کے لیے خاص فورس اس کی خاص رامت یہ ہے کہ اس کی اگریویشن جب فورج بلکل آسپان پر آ جائے تو یہ اس کا اگریویشن کا ٹائم ہے فانج زدہ ہو جاتا ہے جو دارز ہوتی ہے ان کے اندر موجود دیورانز ہیں ان کے اندر فاس فورس کی کافی زیادہ ملدار موجود ہوتی ہے اگر آپ کے ٹیشن میں فاس فورس کا لیور کم ہو جائے تو اس سے یہ دورانز کمزور ہونا شروع جاتا ہے اس لیے بھی فاس فورس مفید دوا ہے جب آپ پوٹینٹسی میں فاس فورس لیتے ہیں تو یہ آپ کے جسن کے لر فاس فورس کے توازم کو چیک کرتی ہے دونوں صورتوں میں درزیادہ ہوتا آپ کی رکاب ہوتا ہے اس کو بیلس پہلاتی ہے تیسی زواز اس کا بذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے ہلی بورس میں نے آپ کو بھی بات سنائی تھی کہ لاہور سے مجھے فون آیا اور اوٹھا گیا کی نرف کٹی ہو گیا پیٹ کسی طرح سے نہیں رکھ رہا تھا تو ہم نے ہلی بورس اس کو تجویز کرتی چند سیکنڈز میں ہلی بورس سے دم دروں گیا جہاں کہیں نرف ڈیمیج ہو جائے ڈیمیج درز میں جہاں چوٹ کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے درز کو روکنے کے لیے ہلی بورس اور ہائپیریکم کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ درز کو روکنے میں بھی مدد کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نرف کو رپیئر کرنے میں بھی مدد کرتی ہے یہ رپیئرنگ ایجنٹ ہے اور اس کی ہیلپن مشہور زمانہ آرمی کا جہاں کہیں لفظ رپیئر آ جائے گا وہاں آپ آرمی کا کو نکال نہیں سکتے آرمی کا ہائپیریکم ہالی بورس ان کو ملا کر بھی استعمال کرنے میں پوری حد دیں ایک ساتھ اچھے رتائج کے لیے اگر تینوں کی علامات آپ کو مل رہی ہیں تو ان کو ہم ملا بھی تینوں پرنس میں دی جائے گا تینوں پرنس میں دی جائے گا تینوں پرنس میں دی جائے گا ہاں ایک دو دوائیں ملائیں سین طاقت میں ملائیں یہ بات ضرور اہم ہے آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوا تین ایکس میں ایک چھے ایکس میں اور ایک تیس میں اور ایک دو سو میں یہ ہمومن کمپنیوں کی کمبینیشن جو اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں حالان کیا اس کے در دوا ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ درد کو روکنے کے لیے درد کی عموبی دوا مہگفاس کو کبھی نظر بلاس نہیں کرنا چاہیے مہگفاس تمام پوٹنسیوں میں مستعمل ہے نیم گرم پانی سے نیم گرم پانی سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تین ایکس میں چار ایکس میں اچھے ایکس میں دونیوں کی صورت میں اور دو چمبر چازہ پانی میں ہرٹی اور دو سو پوٹنسی میں بھی استعمال کی جائے سکتے ہیں دو سو طاقت میں تیس میں یا دو سو طاقت میں بھی یہ مفید ہے اور اتنا ہی فائدہ دیتی ہے بہت جلدی اور بہت تیزی سے اگر فائدہ پہنچانا ہو تو چھوٹی پوٹنسیاں نیم گرم پانی کے ساتھ دینا زیادہ ہوگی ہے آرسل اللہ علیہ وسلم یہ جب درد میں برم آ جائے اور درد کر دیو اور اس کی یہ خاص حلامت ہے نہایت خاص حلامت ہے بہترین اللہ کہ اس کے درد رات کو شدت اختیار کرتے ہیں اور اس کے دردوں میں سینٹ کرنے سے سکائی کرنے سے ہیٹ پہنچانے سے گرم کرنے سے ریلیف ملتا ہے جہاں یہ دو باتیں آپ کو مل جائے یہ میری بات یاد رکھئے گا کہ ہیٹ سے ریلیف ملتا ہو اور رات کو علامات بڑھ جاتی ہو وہ بھلے زکام ہو بھلے وہ کسی نرم کا پین ہو بھلے کوئی کندہ کندے کے جوڑ کا درد ہو کچھ بھی ہو میدے کی خرابی ہو کوئی بھی پابلم ہو آپ وہاں آنکھیں بند کر کے حاصلی کا مدوان استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو دو اتہائی موت بڑھ رہا تھے میرے ایک بہت بہت راگ استاد اللہ ان کو غریب کے رحمت فرمائے مفات با چکے ہیں میں نے بقیادہ ان سے سیکھا نہیں ہے لیکن میں ان کو استاد کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بڑے بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے ہوگئے ہیں ڈاکٹر شبیر حسن حکتہ ڈاکٹر شبیر حسن حکتہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا شگر بھی نہیں ہیں ان کو کوئی طبعہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی سندیوں کے دن تھے تو میرے پاس ایک بات تشریف لائے تو میرے پاس کوئیلے کی نیٹھی جا رہے تھے تو میرے پاس بیٹھے چلے کہ میرے زخم کی نہیں ہو رہا اور مجھے در گر رہا ہے جراف روڑے اپنی اتاری اور اس کے اوپر انہیں زخم پر پٹی سے رکھی اس کو اتاری اور کوئیلہ ایک چھوٹے سے پکڑ کر اس کو بھی مفیت نہیں لگی اب میرے مو سے ایسے اکلا آچانک کہ افتاد محترم آپ نے کبھی آر سنے کم آبوم نہیں ہے کوئی لوگ نے پھین دیا کہ وہ کیسے پکتی ہے ابھی زخموں میں بھی آر سنے کبھی وہاں چند دیکھے تو دیکھیں کوئی ایک خوراک میں نے وہی پھلا دی نیکس ڈیروں نے ایک خوراک اور پیٹی تین خوراک مجھے کہنا کہ یہ کیسے نکالی آپ نے کیسے نکالی کیا آپ کوئیلے سے تو شیک رہے تھے جہاں ہیٹ دینے سے ریلیف ملے بس جہیے ایک نکتہ پکڑا رہا ہے اومیوپیٹی میں یہ چھوٹے 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 ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ جان سے آپ پکڑ لیتے ہیں ان کو ڈسر ازداز کبھی نہیں کرنا چاہیے آر سلیکم الوم سے آگے بڑھتے ہیں پیٹیسن اوپیاب اوپیاب کو ڈسر ازداز نہیں کرنا چاہیے بہت بڑی ضوائع کبز اس کی خاص علامت ہے لیزی لیس اور کبز دو اس کی بنیادی علامتیں سست روی اور کبز ٹھیک ہو گیا جی دوائیں تو بہت سے بنتی ہیں ہم نے تقریباً چھے دوائیں ڈسکس کرنے کا جو تھا ہمارے رہا تھا ایک ہر چھے سے زیادہ میں نے کر لیے آپ انشاءاللہ اس کو مزید بھی اگر کو چاہیے ہوگی تو آپ انفرادی سطح پر بھی موٹ سے پوچھ سکتے ہیں صاحب یہ جو انجیکشن لگنے کی وجہ سے جارت ہو چاہے کمان میں اکسا رہتے ہیں فاس فورس اچھے یہ سرجری کے حوالے سے دو تین جملے کہا دے چاہوں یہ میرے بھائی ایزار صاحب نے تو اچھا سوال کیا ہے اور سپائن کے اندر نرو میں ایک سپائدر کارڈ میں انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ مثلا دھر سن ہو جائے اس کے بد اثرات کو دور کرنے کے لیے فاس فورس اور اس کے علاوہ نشہ کسی بھی قسم کا ہو سگاہ کر دیا گیا ہو سرجری سے پہلے یا کسی بھی طریقے سے دیا گیا ہو تو نشہ کے بعد پھلٹی آتی ہے مریض کے لیے وہ بڑی عذیتناک سروتہار ہو کی ہے سر فاس فورس جو ہی اپریشن تیارٹر سے باہر آئے آپ اس کو دو سو طاقت میں ایک بلا جیجئے اور جب تک مکمل ہوش پہ نہیں آتا اس کا شک کمپلیٹلی اتر نہیں جاتا آپ ایک ایک گھنٹے بات دیتے رہے مریض کو کہہ نہیں آئی ازبا کر دیکھنے کیے ایک اور دواوی میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں سرجری کے بعد بلکہ میں یہ میری آج کی پوشٹ بھی ہوگی پیسم ہوگی سرجری کے بعد عموماً پیٹ میں اپھارا ہو جاتا ہے ادھر سے مریض کو مریض زخمی ہوتا ہے اس کو ٹاک کے لگے ہوتا ہے اور وہ پیٹ میں اپھارا جو ہے وہ ایک عذیتناک صورتحال پیدا کر دیتا ہے اس کا الوکیچک میں کوئی تعمیاب علاج نہیں گے وہ کہتے ہیں مریض کو گرین کیوا پھلاؤ ایسے کہتے ہیں ہمیں گرین کیوا پھلاؤ میں آپ کو آگے ایک ایسی ہوگی پیسک درواز داتا ہوں جو پانچ منٹ کے اندر مریض کے پیٹ پر سے گیس کو خارج کر دے گی اور درد کو ہلیف دے گی اللہ سے ڈر کے کٹا ہو جادہ جیاد پہنچ ورنہ دو سی ہو جی دعا کا نام ہے REFINIS REFINIS R.A.P.H.A.N.US کالی مولی مولی ہے سیاہ رنگی سشکر مولی ہے جار اردو پہ نکلو اور ریفن ایس ر اے پی ایچ اے اے نیو ایس اچھا یہ صرف سنجلی کے بعد اپھارے میں خیدہ دیکھیا امومل بھی دے سکتے ہیں اپھارے میں ہاں جب کوئی اور دوا کام نہ کر سکتے کر رہی ہو پہ نہیں دے سکتے لیکن اس کو ڈریکٹ میں دے اپھارہ جانا اوپر تک آجاتا ہے اوپر تک جو اپھارہ آجاتا ہے سینے کی طرف اس میں ریفنس کام نہیں کرے گی وہ کاربویڈی کام پھارا جو آپ کی ڈسٹینشن اوپر بھی طرف آتی ہے حبوباً یہ کاربویڈی کی ہوتی ہے اپھارے کی وجہ سے کارسٹیپیشن نہیں ہوا کرتی اصل میں انٹرسٹائنل موومنٹ بلاک ہو جانے کی وجہ سے یہ نشہ کے بدحثرات ہیں جو انٹرسٹائنل موومنٹ کو بلاک کر دیتے ہیں رکھ جاتی ہے اس کی وجہ سے جب موومنٹ نہیں ہے تو گیس کدھر جائے گی وہ پھارا بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور موومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہی کبھ ہو جاتی ہے تو صاحب دارے جب یہ موومنٹ چالوں کر دے گی تو کبھ بھی نہیں رہیں گے پھارا بن جائے گی ٹھیک ہوگی آجی ٹھیک ہوگی آجی ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے